ملک میں ڈالر کی لمبی چلانگ روپے کو چاروں شانے چیت کر دیا ایٹر بینک میں ڈالر چوبیس روپے گیارہ پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچپن روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو پچپن روپے کا ہو گیا سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کے اس عمران خان نے ان صداد دہشتگردی عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا عمران خان کے وکیل کے جانب سے دلائل سننے کے بعد عدالت نے پروسیکیوشن سے درخواست پر دلائل طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر آزم کے ویٹے سلمان شہباز کو بے گناہ قرار دے دیا منی لانڈرنگ مقدمے کا زمنی چالان لاہور کی سپیشل سنٹرل کوٹ میں جمع ایف آئی اے نے سلمان شہباز اور تاہر نقوی کو ملزمان کی فہرست سے نکال دیا پی ٹی آئی رہنما عصد عمر کہتے ہیں پی ٹی ایم سے وابستہ لوگوں کو خیبر فختونخا نگران کابینہ کا حصہ بنا دیا گیا ایک بار پھر ثابت ہوا کہ آئین موجودہ نظام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ آئین کی کھلم کھلا خلاف برزی کر رہے ہیں عدالتی احکامات کے باوجود پولس نے فواد چودری کو پیش نہیں کیا چودری شجاعت حسین کی خافلی کی صدارت سے چھٹی وجاعت حسین مرکزی صدر منتقب جنرل کانسل اجلاس میں پرویز الہی کو بلا مقابلہ پنجاب کا صدر منتقب کر لیا گیا پرویز الہی کہتے ہیں مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے نگران وزیراعلا کو ڈھائی ماہ کی نوکری ملی ہے کیسز بننا بڑی بات نہیں شہباز شریف کو سوائے کشکول پھیلانے کے کچھ نہیں آتا تفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہے عمران خان اپنے دور میں مخالفین پر پروپیگنڈا کرتے رہے سابقہ حکومت بس دعویوں تک محدود رہی فیصل کریم کنڈی بولے پی ٹی آئی رہنما بیانات دینے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کریں سندھ حکومت کا خواتین کو سفری مسائل سے نجات دلوانے کے لیے بڑا اخدام میکمائی ٹرانسپورٹ سندھ نے کراچی میں پنک پیپلز بس سروس چلانے کا فیصلہ کر لیا شرجیل میں من کہتے ہیں معمول کے وقت میں ہر ایک گھنٹے کے بعد پنک بس سروس چلے گی پنک بس سروس دفتری و خات میں صبح اور شام ہر بیس منٹ کے بعد چلے گی